ماں رمضان کی آمد کے پیش نظر شہر کے مختلف مساجد میں جہاں رنگ و رونق اور احق پاشی کا سسلہ جاری ہے وہی مادہ پور کے بیگم پیٹ میں مسجد علمگیری اور عیدگاہ میں بھی رنگ و رونق اور احق پاشی کا کام ضرور شرور سے جاری ہیں تاہم اس تاریخی جامعہ مسجد میں مولانا سلمان منظر پوری کا خصوصی خطاب ہوا اس موقع پر مسجد کمیٹی کے جنرل سیکریٹی محمد ریاض الدین نے رمضان کے دوران نماز ترابی اور افتار کی دعوت سے متعلق تمام تفصیلات واقع کروایا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد ریاض الدین جنرل سیکریٹی مسجد علمگیر گٹلا بے گمپیڈ ہنڈرڈ فٹ روڈ سے بات کر رہا ہوں کہ ہماری مسجد میں رمضان کی پوری تیاریں شروع ہو چکے ہیں مزید میں جو ہے رمضان کی خصوصی تیاری فی الوقت تعمیری کلر کا اغرہ کام چل رہا ہے وزو خانِ تورے ہر سب چیز کی صاف صفائی سب چیز مکمل کر لی گئی ہے اور مزید میں جو ہے ہر سال کی طرح چانرہ سے تراویوں کا انتظام رہیں گا جس میں جو ہے روزانہ سواپارہ ہوں گا اور پانچ پارے ہوں گے چانرہ سے پھر اس کے بعد جو ہے آخری دہے میں دس دن میں تین پارے کا بھی شبینہ ہوں گا اتقاف کا نظام ہے نوجوانوں سے اور سارے لوگوں سے اپیل ہے کہ اس میں رہے کہ اس کا فائدہ اٹھائیں اور چانرہ سے پہلے روزے سے ہمارے پاس افطار کا نظم ہے جس میں کھانے کا انتظام ہے افطار کے ساتھ کھانے کا بھی انتظام ہے اور جمعوں میں جو ہے قصیر تعداد ہماری مزیدوں میں رہتی ہیں تقریباً سات اٹھ ہزار ادمی تو اس کا بھی بہترین انتظام کیا جا رہا ہے اور پارکنگ کا بھی بھرپور یہاں پہ موقع ہے رکھنے کا میدان ہے مزید کی زمین پہ پارکنگ کا بھی اچھا انتظام ہے انشاءاللہ ہم سے جو ہو سکتا ہے بغیر مسئلیوں کو تکلیف ہوئے کہ ہم انتظام کریں گے اور ہماری مزید کے جو صدر ہے احمد نواز خان صاحب ان کی طرف سے خاص ہدایت ہے کہ کوئی اسی طریقے تکلیف نہ ہو اور یہ پورے انتظامات ان کے ذریعے سے ہیں اور کمیٹی کی ہماری پوری نگرانی ہے اور اس مزید کے اماموں اور خطیب پورا سٹاف تاخریباً پائنتیس اتمی کا عملہ ہے جو پورا مہانہ رمضان میں پورے مہنہ آپ کا خدمت میں حاضر رہیں گے ہم سے جو ہو سکا کریں گے انشاءاللہ جتنا اچھا انتظام رمضان میں ہو سکتا ہے ہم کریں گے اور تفصیلی اس مزید میں جو ترابیوں کا اور دوسری چیزوں کا انتظام ہے کون پڑھانے والے ہیں اب یہ ہمارے مزید کے امام ہیں ان سے سنیے